موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضی ناظرات نالج فیکٹری میں خوش آمدی ناظرین اکرام کسی بھی ملک کی معیشت میں کرنسی کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے زمانہ قدیم میں کبھی اناج نمک زافران اور کئی مسالہ جات کو لین دین کے لیے بطور کرنسی استعمال کیا گیا تو کبھی قبل از مسیح چین میں کانسی کو سکوں کی شکل میں ڈھال کر دنیا کی پہلی باقاعدہ کرنسی کے طور پر متعارف کروایا گیا لیکن ساتویں صدی میں چینی تہذیب کے تاجروں نے سکوں کے بوجھ سے نجات کے لیے درختوں کی چھال سے بنے کاغذ کو بطور پیسہ استعمال کرنا شروع کیا اور یوں زمانے کے ساتھ ساتھ کاغذی نوٹوں کی شکل اور میار میں بہتری آتی گئی جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھومتا گیا نتنہیں کرنسیوں نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی اور انہیں کرنسیوں میں سے بٹ گوائن سر فہرست ہے ناظرین اکرام اس کرنسی کا آغاز 2009 میں ستوشی ناکا موتے نے کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ستوشی ناکا موتے کو نہ تو آج تک کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی اسے جانتا ہے خواتین حضرت بٹ کوئن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا استعمال انٹرنیٹ کی دنیا میں لین دین کے لیے ہوتا ہے بٹ کوئن کے استعمال کو سب سے پہلے جرمنی نے تسلیم کیا پھر امریکہ نے لیکن 2017 میں اس کی بڑتی شہرت نے نہ صرف لوگوں کو متاثر کیا بلکہ ان کو عربوں کی انویسمنٹ کرنے پر بھی مجبور کر دیا بٹ کوئن کی مالیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2010 میں ایک بٹ کوئن کی قیمت پاکستانی ایک ہزار روپے کے برابر تھی جبکہ موجودہ وقت میں اس کی قیمت اٹھارہ لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور ایک اندازہ کے مطابق سن 2029 میں اس کی قیمت آسمان سے باتیں گرے گی لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے بٹ کوئن جائز ہے اس ٹوپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام اگر بٹ کوئن کو انٹرنیٹ پر صرف اشیاء کی خرید و فروخت میں ہی استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر اسے اس نیت سے استعمال کیا جائے کہ دو ہزار سترہ میں اس کی مالیت لاکھوں میں ہے اور دو ہزار بیس میں کروڑوں میں ہوگی تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ اس میں بغیر کسی محنت کے آپ کی مالیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکل ایسا ہے جس طرح جوہ سورت بقرہ آیت دو سو انیس دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے لوگ آپ سے شراب اور جوہے کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین حضرت صرف بٹکوین ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو اس نیت سے خریدی جائے کہ جب اس کی قیمت بڑے گی تب بیچیں گے تو یہ سب حرام ہے اور ہمارے تاجنوں کا یہ علمیہ ہے کہ وہ چینی چاول اور دیگر اشیاء کو سٹور کر لیتے ہیں اور قلت کے دنوں میں مہنگے داموں میں فروت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چالیس دن تک غلہ روک کر رکھتا ہے اور اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ شخص اللہ سے بیزار ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے شخص پر لانت ڈالی گئی ہے ناظرین ایک رام بٹکوین کیونکہ ایک فرضی کرنسی ہے اس لیے اس کا استعمال بہت سارے خدشات کو جنم دیتا ہے چونکہ اس کے پیچھے کوئی منظم ادارہ یا حکومت نہیں ہے اس لیے اس کی مارکیٹ میں طلب و رست کا درست اور بروقت اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حقیقی مالیت بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی ایک مرتبہ ایک شکاری کے جال میں چند کبوتروں کے ساتھ ایک کووہ بھی پھنس گیا جب کبوتر رونے لگے تو کبوے نے بھی کائیں کائیں کرنا شروع کر دی کبوتروں نے حیرت سے پوچھا بھائی تم کیوں روتے ہو ہم تو حلال ہیں اس لیے ہمارا رونا تو جائز ہے لیکن تم تو حرام ہو اس لیے تمہیں چھوڑ دیں گے تو اس پر کووے نے جواب دیا یہ ایشیای لوگ ہیں یہ مجھ پر کوئی نہ کوئی فتوہ لگا کر حلال قرار دے ہی دیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رسیداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی